اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سنجین یہ یوٹیوب چینل دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل سردی کا موسم ہے ایسے میں گیس تو آنے رہی اور بجلی بجلی کا تو یار نام ہی نہ لے کیونکہ بجلی تو اب غریب کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے اتنی مہنگی ہو چکی ہے تو ایسے میں جناب ہم نے آفیس بھی جانا ہوتا ہے کھانا بھی پکانا ہوتا ہے اور بھی گھر میں بہت سارے ایسے کام کرنے ہوتا ہے جو کہ چولے کے اوپر ہوتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ سامنے بہت ہی کمال کا ایک چولہ لے کے آیا ہوں جو کہ جناب بارہ مولٹ کی بیٹری سے چلتا ہے آپ اسے سولر پینل کے اوپر بھی چلا سکتے ہیں اب یہ ویڈیو کے فریم میں پورا نہیں آرہا تو آگے چل کے اس کی ڈیٹیل آپ لوگ کو بتاتا ہوں اس ایکو فرنڈلی بائیو میس گیسی فائی برنر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دعا نہیں بناتا آپ اسے اپنے کمرے کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں البتہ یہ ایک پور ٹیبل چولہ ہے آپ اسے اٹھا کر کہیں پہ بھی لے جا سکتے ہیں یہ آپ کی بائیک کی بیٹری کے ساتھ بھی چل سکتا ہے یہ بارہ مولٹ کے ڈاکٹر کے ساتھ بھی چل سکتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتانے والے ہیں کہ اس کی کیا کیا خاص باتیں ہیں اس کے اوپر کتنی کاؤسٹ آتی ہے بہت ہی ریزنیبل پرائس کے اندر آپ لوگ کو یہ مارکٹ سے مل جاتا ہے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانے پہ چل کے آپ لوگ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے ہیں مجھے پتا ہے ویڈیو کو تو آپ نے لائک کری دیا ہوگا اور چینل کو تو آپ نے آوریڈی سبسکرائب کر رکھا ہے اگر نہیں کیا تو ابھی کر لیجے گا دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے ہمارا چولہ جو کہ بغیر بجلی بغیر گیس کے اوپر کام کرتا ہے اس کے لیے آپ لوگ کو صرف ایک عدد بیٹری چاہیے بارہ مولٹ کی یا ایک عدد اڈاپٹر چاہیے جو کہ بارہ مولٹ کے اوپر کام کرتا ہو یہ دونوں کے ساتھ چلتا ہے بجلی کی کنزمشن بالکل نہ ہونے کے برابر ہے اب آپ لوگ یہاں پر سوچیں گے کہ یار اتنا بڑا چولہ ہے بجلی کی کنزمشن کیسے نہیں کرے گا تو میں جناب سب سے پہلے آپ لوگ کو اس کی اوپرہ لک چیک کروا دو پھر آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کام کس طرح سے کرتا ہے یہاں پر جناب یہ ہے ہمارا ایکو فرنڈلی گیسی فائی برنر جس کے یہاں پر آپ لوگ ایک عدد فین دیکھ سکتے ہیں جو کہ بارہ مولٹ ڈی سی کا پنکھا ہے یہاں پر ایک عدد پوٹینشو میٹر لگایا گیا ہے جسے ہم ویریابل بھی کہتے ہیں اس ویریابل کی مدد سے آپ اس کی فین کی سپیڈ کو کنٹول کر سکتے ہیں اب یہاں پر بارہ مولٹ کی ساکٹ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتی ہے جہاں پر آپ چارجر لگا سکتے ہیں بارہ مولٹ بیٹری لگا سکتے ہیں بائیک کی بیٹری کے ساتھ اس کو کنکٹ کر سکتے ہیں یا اپنے سولر سسٹم کے ساتھ اس کو لگا سکتے ہیں اب اگر فرنٹ سائیڈ کی بات کروں تو یہاں پر ایک کڑا اسے ہماری زبان میں کڑا ہی بولتے ہیں تو جناب ایک کڑا آپ لوگ یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ اس کے اوپر کسی بھی برتن کو ہولڈ کرنے کے کام آتا ہے اب سائیڈوں کے اوپر آپ لوگوں کو جس طرح پریشر ککر کے اوپر فٹنگز لگی ہوئی دکھائی دیتی ہیں سیم وہی فٹنگ آپ لوگوں کو یہاں پر دکھائی دیں گی جو کہ خراب نہیں ہوتی اب میں یہاں سے اس کو اوپن کر لیتا ہوں اور اندر سے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ اندر اس کے کیا ہے تو آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ اندر کچھ بھی نہیں ہے صرف یہاں پر آپ لوگوں کو ایک سراخ نظر آئے گا اس کا ورکنگ پرنسپل بھی ہم آگے چل کے سمجھتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں تو اس جگہ پر کچھ نشان لگائے گئے ہیں تاکہ اس پنکھے کی ہوا کو سرکولیٹ کرا کے پریشر بنا کے یہاں پر بیجا جا سکے اب دوستو اس سیولے کو چلانے کے لیے اس کے اندر ان بائیو پیلٹس کا استعمال کیا جاتا ہے یا آپ اسے اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سولیڈ فیول ہے یہ بنتا کس طرح سے ہے یہ جناب آپ کے جو درختوں کے پتے ہوتے ہیں توڑی وغیرہ ہوتی ہے یعنی کہ جو ویسٹ آئیٹم ہوتی ہیں ان کو ایک مشین کے پروسس کے اندر سے گزارا جاتا ہے اور اس کو سولیڈ فارم کے اندر لیا جاتا ہے اب اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو اگر آپ جلائیں گے تو اس سے آپ کا دعا پروڈیوس نہیں ہوگا یعنی کہ اس سے جو گیس بنتی ہے وہ سموگ لیس گیس ہے اور وہ آپ کے ایک آگ بنانے کے کام آتی ہے اب آپ لوگ اگر ایک کلو فیول کو استعمال کرتے ہیں تو آپ ایک وقت کا کھانا آسانی سے بنا سکتے ہیں یہ ایل پی جی کی نسبت بہت ہی سستا پڑتا ہے ایل پی جی میں آپ لوگوں کو پتایا کہ ہر وقت یہی خطرہ رہتا ہے کہ یار کہیں پہ کوئی لیکیج نہ ہو جائے دوستو ہم اس کے اندر یہ والا فیول ڈال دیتے ہیں اور آپ لوگوں کو چیک کرواتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ کیسا ہے دوستو گر ہم بات کریں سولیڈ فیول کی پرائش کی تو یہ مارکٹ سے آسانی سے تین سو روپے کا پانچ کیجی مل جاتا ہے کچھ ہیریہ میں یہ سستا ہے جبکہ کچھ ہیریہ میں یہ تھوڑا سا مہنگا ہے اب اگر آپ اس فیول کو جلاتے ہیں تو اس سے دعا نہیں پیدا ہوگا اگر آپ اس کے مدد مقابل لکڑیاں اس کے اندر جلاتے ہیں تو پھر لکڑیاں سے آپ کو پتا ہے دوہاں ضرور پروڈیوس ہوتا ہے ابھی آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے اس چولے میں لکڑیاں جلانی ہے یا اس فیول کو جلانا ہے دوستو اس کو چلانے کے لیے آپ لوگوں کو مٹی کے تیل کی تھوڑی سی زوت ہوگی مٹی کا تیل اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا پیٹرول بھی ڈال سکتے ہیں اب یہاں پر دیکھتے ہیں بلکل معمولی سا پیٹرول آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے یہ اس لئے ڈالنا ہے تاکہ ہم اس کے اندر آسانی سے آگ لگا سکیں اس کے بعد جناب ماچس کی مدد سے آپ نے اس کو آگ لگا دینی ہے ابھی جناب ایک سے دو منٹ کے اندر اس کے اندر مکمل آگ لگ جائے گی اب آپ لوگ یہاں پر یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے اندر یہ والا مٹیریل ڈالنا ضروری ہے تو جناب اس کے اندر یہ والا مٹیریل ڈالنا ضروری نہیں ہے اپنے کمرے میں بھی رکھ کے چلا سکتے ہیں اب اس آگ کو پروپر طریقے سے چلنے کے لیے ایک سے دو منٹ کا ٹائم ریکوائرڈ ہے آپ لوگ چاہیں تو اس کے اندر لکڑی بھی ڈال سکتے ہیں جو کہ آگے چل کے میں آپ لوگوں کو اس کے اندر ڈال کے دکھاتا ہوں دوستو ایک سے دو منٹ کے بعد آپ نے اس کے فین کی سپیڈ کو تھوڑا سا انکریز کر دینا ہے تاکہ پروپر طریقے سے اس کے اندر آگ چلنے لگ چکے ابھی دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے فین کی سپیڈ کو انکریز کیا تو آپ لوگوں کے بالکل سامنے ہے کہ کتنی سپیڈ کے ساتھ آگ اس کے اندر سے نکلنے لگ چکی ہے ابھی اس کے اندر ہم کوئی چیز اوبال لیتے ہیں جیسا کہ ہم انڈے اوبال کے اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں ابھی دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ جناب ہم نے اس کے اوپر انڈے اُبلنے کے لیے رکھ دیئے ہوئے ہیں اب ہم نے اس کے اندر تھوڑی سی لکڑی بھی ڈالی ہے تاکہ ہم اس کو چیک کر سکیں کہ کیا ہے لکڑی کے ساتھ بھی صحیح طرح سے کام کرتا ہے تو آپ لوگوں کے بالکل سامنے ہیں ابھی دوستہ اتنا انڈے اُبلتے ہیں اتنا ہم اس کی پرائس کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں آپ لوگ یہاں پر یہی سوچتے ہوگے کہ یار اس کی قیمت کیا ہے یہ والا چولہ اٹھائی سو سے لے کر چار ہزار تک آسانی سے مارکٹ سے مل جاتا ہے آپ اپنی لوکل مارکٹ وزٹ کریں وہاں سے مل جائے گا آپ لوگوں کو البتہ میں نے یہ والا جو چولہ لیا ہے یہ اچھی کوالٹی کا یہ میں نے تین ہزار آٹھ سو روپے کا اپنی لوکل مارکٹ سے پرچیز کیا ہے اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اٹھائی سو والا لینا یہ اٹھتی سو والا لینا ابھی تک ہم نے اس کے اندر وہی لکڑییں ڈالی ہیں وہی فیول ڈالا ہوا ہے وہی ابھی تک چل رہا ہے اب اس کے اوپر ہم آسانی سے کھانا بھی پکا سکتے ہیں روٹیاں بھی پکا سکتے ہیں ہم اس سے وہ سارے کام لے سکتے ہیں جو آپ کا ایک گیس والا چولہ کرتا ہے چونکہ یہ پورٹیبل ہے آپ اسے کہیں پہ بھی لے جا سکتے ہیں بیٹری ٹائمنگ اس کی بہت اچھی ہے یعنی کہ ایک پنکھا لگا ہوا ہے جو صرف ایک سے دو امپیر لیتا ہے یعنی کہ بارہ سے چودہ وارڈ کنزیوم کرتا ہے اگر آپ اس کے ساتھ چھوٹی سی کوئی بھی بیٹری رکھ لیتے ہیں وہ آسانی سے آپ کی سارا دن نکال جائے گی اس بیٹری کے اوپر بھی ہم نے ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اگر آپ لوگ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے ضرور دیکھئے گا چونکہ اس کا بیک اپ بہت اچھا ہے ہم اسے ہی یوز کر رہے ہیں اب گاؤں کے اندر جو لوگ رہتے ہیں یہ ان کے لیے بہت ہی کمال کی چیز ہے کہ سریعت گاؤں کے اندر گیس کی سہولت میسر نہیں ہوتی تو وہاں پر لوگ اس کے اندر لکڑییں بھی جلا سکتے ہیں صرف آپ لوگوں کو ایک عدد بیٹری چاہیے ہوگی یا ایک عدد بارہ مولٹ کا ڈاپٹر چاہیے ہوگی وہ آپ نے اس کے فین کے ساتھ لگانا ہے اگر میں اسے یوں کہوں کہ یہ ڈیجیٹل پھوکنی ہے اب پھوکنی آپ لوگ سمجھے گئے کہ یہ پتہ نہیں کیا کس بلا کا نام ہے جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کو اس چیز کا پتہ ہوگا کہ پھوکنی جو ہوتی ہے وہ کسی بھی آگ کو جلانے میں مدد فرام کرتی ہے تو اس کا جو پنکھا ہے وہ مسلسل پھوکنی کا کام کر رہا ہے اور جو آپ کی آگ ہے وہ پراپر طریقے سے جل رہی ہے تو آپ لوگ کے بالکل سامنے ہنڈے ہمارے جو ہیں وہ اُبل چکے ہوئے ہیں ابھی ہم ان کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں ابھی دوستو بات کرتے ہیں کہ یہ کس ٹپالوجی کے اوپر کام کرتا ہے تو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ میں نے اس کو بارہ مولڈ کے سورس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا تو یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ ایک فین لگا ہوا ہے اب اس ویریبل کی مدد سے آپ اس فین کو کنٹول کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کی سپیڈ کو بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ بسکلی چھوٹی سی ویریبل اس کے ساتھ لگا دی گئی ہے اب ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ جب آپ اسے پاور سورس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور جو یہ سالیڈ فیول ہے یہ آپ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں تو ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ جب آپ یہاں پر آگ لگا دیتے ہیں تو یہ ہوا کا پریشر بناتا ہے پنکھا ہوا سرکولیٹ کر کے اس کے اندر جو بھی آپ نے فیول ڈالا ہوتا ہے اس کو جلنے میں مدد فراہم کرتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو چولہ ہے وہ پرابر طریقے سے کام کرتا رہتا ہے سو دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اندے بلکل بہترین طریقے سے ابل چکے ہوئے ہیں سو فائنلی دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی امید کرتے ہیں آپ دوستو کو پسند آئی ہے ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا ہم اس کے اوپر مزید چیزیں بھی آپ لوگ کو بنا کر دکھاتے ہیں مگر ویڈیو آلرڈی کافی لمبی ہو چکی ہے تو اس لئے ہمیں یہاں پر ہی سٹاپ کرنی پڑ رہی ہے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اپنی دوامیات رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار اگر نے فین کی سپیڈ کو فل کر دیا تو فلیم آپ لوگ اس کا چیک کر سکتے ہیں کتنی سپیڈ کے ساتھ زندہ بار موشر مزیع آگیا